مالی عدد جی یہاں پر جو قانون ایک صدر نے پاریت کیا جو سون سو دھن دونوں صدروں میں پاریت ہوا جو نوٹیفائی ہو گیا اس کے سمجھ میں بھی کچھ نو کچھ کوشش ہے ہو رہی ہے سی اے لانے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تی اے لانے کی اتنی جلدی کیا تھی کچھ مانیے سدشو نے یہ کہا کہ یہ سرکار بے دھاو کر رہی ہے یہ سرکار ہندو اور مسلم کر رہی ہے کچھ نے کہا کہ ہم دیش کے ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں بہت کچھ کہا گیا اور یہاں سے بہار بہت کچھ بولا جاتا ہے کالپنی بھائی پادا کرنے کے لئے پوری شکتی لگا دی جئی ہے اور وہ لوگ بول رہے ہیں جو دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے بھگل میں کھڑے رہ کر کے خوٹوں پھٹو بے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے بھگل میں کھڑے ہو کر کے جو لوگ پھوٹے کھچواتے ہیں دسکوں سے پاکستان یہی بھاشا بولتا ہے پاکستان یہی باتیں کر رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لئے پاکستان نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے پاکستان نے ہر کھیل کھیلے ہیں ہر رنگ دکھائے ہیں اور اب ان کی بات چلتی نہیں ہے پاکستان کی بات بڑھ نہیں پا رہی ہے تب جب مہرانوں کی جن کو اندوستان کی جنتہ نے ستہ کے سیاہ سنتے گھر بھیج دیا وہ آج اس کام کو کر رہے ہیں جو کبھی یہ دیش سوچ بھی نہیں سکتا ہمیں یاد دلائے جا رہا ہے کہ قویٹ انڈیا کا نعرہ دینے والے جہین کا نعرہ دینے والے ہمارے مسلم ہی تھے دکت یہی ہے کہ کانگریس اور اس کی نظر میں یہ لوگ ہمیشہ ہیں صرف اور صرف مسلم سے ہمارے لئے ہماری نظر میں وہ بھارتی ہے ہندوستانی ہے ماندد جی خان عبدالگفار خان ہو اصفاق اللہ خان ہو بیگم حضرت محل ہو بیر شہید عبدالد ہوئی ہو کیا پورو راجپتی سیمان اے پی جی عبدالکلام ہو سب کے سب سب کے سب ہماری نظر سے بھارتی ہے صدر کا سمجھ جادہ لینے کے لئے میں نے نام کچھ کم بولے آپ جوڑ دیں نانا جو بھی یہ نام لکھوا دیں میرے پاسن میں لکھ دیتا سینکیو 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 ماندد جی کانگریس اور اس کے جیسے دلوں نے جس دن بھارت کو بھارت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اسے اپنی گلتی کا احساس ہوگا 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 خیر میں کانگریس کی اور ان کے ایکو سسٹیم کا بھی بہت آباری ہوں کونوں نے سٹیجن سیپ ایمنمنٹ ایک کو لے کر کے ہو حلہ مچائے رکھا ہوا ہے اگر یہ بیروض نہیں کرتے یہ اتنا ہو حلہ نہیں کرتے تو شاید ان کا اصلی روپ دیش کو پتا ہی نہیں چلتا یہ ان کا دیش نے دیش لیا ہے کہ دل کے لیے کون ہے اور دیش کے لیے کون ہے